افسوسناک واقعہ ہے نامعلوم افراد کی جانب سے گاؤں ڈھیری کوٹ میں وین پر حملہ کیا گیا ہے لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ڈی پی او اٹک نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیم میں بھی تشکیل دے دی ہیں اٹک سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں سکول وین پر فائرنگ کا یہ افسوسناک واقعہ پر شارج اس کے نتیجے میں دو بچے جان بہاگ جبکہ چھے زخمی ہوئے ہیں نامعلوم افراد نے گاؤں ڈھیری کوٹ میں وین پر حملہ کیا لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ڈی پی او اٹک نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں بھی تشکیل دے دی ہیں مارڈل پولیس ٹیشنز ادر اٹک کی حدود میں کالا چٹہ پہاڑ کے دامن میں واقعہ گاؤں نامعلوم افراد موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو چکے ہیں ڈی پی او اٹک کی جانب سے فوری طور پر پولیس ٹیمیں بھی تشکیل دے دی گئی ہیں پولیس نے تمام علاقے کی ناکابندی کر کے سرچ آپریشن بھی شروع کر دیا ہے نامعلوم افراد نے گاؤں ڈھیری کوٹ پہ یہ حملہ کیا ہے لاشوں اور زخمیوں کو اسپیٹل منتقل کر دیا گیا ہے افسوسنا خبر ہے یہ اٹک میں ایک سکول وین کو ٹارگٹ کیا گیا ہے ڈی پی او اٹک نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں بھی تشکیل دے دی ہیں اور اس وقت پریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی ٹیمیں امداری کاروائی ہیں وہاں پر کرنے میں مصروف ہیں اٹک میں سکول وین پر یہ فائرنگ کی گئی ہے دو بچوں کے جانبہ ہکھ ہونے کی اطلاعات ہیں بابر خیوم ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں مزید ان سے ہم اپ ڈیٹس لیں گے کیا تفصیلات ہیں اس واقعے کے بارے میں بابر جی بالکل یہ افسوسناک واقعہ اٹک کے نوائی گاؤں ڈیری کوڈ میں پیش آیا جہاں پر نہ معلوم افراد نے ٹھول کی وین پر فائر کر دی جس کے نتیجے میں دو بچے جانبہ ہکھ ہو گئے اور پانچ بچے شدید زخمی ہیں بہت شکریہ آپ کا بابر خیوم ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ تھے تمام تفصیلات سے آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے